نبی فرمایا میں قرآن اور اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کبھی آپس میں جدا حضرات یہ جدائی یہ جدائی نہیں یہ جدائی یہ جدائی نہیں کہ اب میرے ساتھ ہے اور اب میرے ساتھ نہیں ہے اہلِ بیت ایسے نہیں ہیں یہ جو جدائی ان میں نہیں نہ پڑتی یہ تحارت میں بھی ایک جیسے ہے دہاں گاوری نہیں فرمایا یہ کبھی آپس میں جدائی نہیں ہوتے یعنی قرآن میں ہر ویڑے پاکے اہلِ بیت بھی ہر ویڑے پاکے ہن سوار کرنا آرام نہ کہ تم سارے 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 مدینہ کو مدینہ منورہ کو تم سارے کو اہلِ بیت کیوں نہیں مانتے ہم قرآن ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں ہم سارے لوگوں کو ہی اہلِ بیت مان جاتے ہیں اگر سارے لوگوں کے دروازے مسجد میں کھولے گئے سبھاں گا سبھاں گا صرف ایک دروازہ کھولا تھا اللہ بابِ علی بنِ عبیتان ایک دروازہ کھولا تھا جو علی کا دروازہ تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال نہ کرتے تو ہمیں ہدایت نہ آتی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہی صحابہ بنے ہیں بھلا کوئی ایسے ذریعے کا بھی منکر ہوتا ہے جو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے میں جیٹی روڈ تو تو ہڈک اڑایا تو میں آکھا میں جیٹی روڈ نو مندہ ہی نہیں تو بندے آگلے مریں نالے انو استعمال کرنے نالے ہودا انگار کرنے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابہ کا انکار کرے جب صحابہ کے سوال نہیں تو ہمیں ہدایت دی ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب لوگوں کے دروازے بند کسے نکرائے ہیں فرمایا اللہ نے علی کا کھلوایا کسے نے ہے فرمایا اللہ نے کیوں نبی برمادنے یہی ہیں جو ہر وقت باگ رہتے ہیں ایک خاندان ہے ایک کنبہ ہے جو ہر وقت پاک رہتے ہیں وہ پاک خاندان اس ویلے ساڑھیا نظران دے سامنے نہیں ایس ویلے ساڑھیا نظران دے سامنے قرآن ہے جنے بندے حضرت امام ماتی دا انتظار پہ کر دیں کہ قدو ہوں انتے زیارت کریں آئیں وہ جنہوں تک نہیں ہوں دیں اے دی تے بچھو زیارت کرو قبرانہ نہیں میں فیرانہ پہ اور میں پیانا کنیا شاہ میں جھڑک گیا دو ایک غائے پہ تیک سامنے جیڑی غائے پہ انہ دا انتظار ہے اے دا انتظار تھے نہیں اے تھے ہر کار موجود ہیں دووے بزنی نے دووے پاک نے دووہ دا ویکھنا عبادت ہے اہل بیت دا ویکھنا میں عبادت ہے تے قرآن دا ویکھنا میں عبادت ہے اے بھی ہدایت دیندہ وہ بھی ہدایت دیندہ تے جنہوں تک او نئی سامنے آن دیں انہی دیر تھوڑے بندے بول دیں انہی دیر اتنا طرف دیں ایک قرآن نو جڑا نئی بھی نہ پڑھ سکتا او بھی قرآن نو کھولے برکت قرآن نو کھولے کھول کے بچوں بکھے ایٹی وڈی برکتِ قرآن ایٹی وڈی رحمتِ قرآنِ مجید کہ انپڑ بندہ شریعتہ حکم ہے کہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو وہ وضو کر کے اے لائنہ تے انگلہ پھیر دیں انگلہ پھیرے لائنہ تونوں دے دیئے ہیں نبی لائنڈ لگی انجر 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 علماء نو پوچھو انجر کرن نلکی ہوں دیں وہ فرما دیں اللہ نے ایس ورشتے نو حقے ہیں انہوں قرآن اوندہ نہیں مسکین نو ایک انگلہ پھیرے گا نا تو تلاوت لکھتا جانا تا اے تیرے رحم تو صدقے اے تیرے کرم تو صدقے جاؤں تیرے رحم تو صدقے تیرے کرم تو صدقے شکریہ کیلہ جنا میں نتیجہ نوجوانوں کا ڈیانہ دے بچوں میں سابلہ ہے پہ جنا اللہ نریاں انگوشت پھیرن نا انہا سواب دیندہ تیرے تلاوت لکھواندہ جنا پڑھ نہیں سکتا وہ سمجھے گا کی پہلا پڑھے گا پھر ترجمہ پڑھے گا پھر سمجھے گا سدہ تیرے ایسی عربی نہیں پڑھ سکتے تیرے عربی اوکھے سوکھے ہوگا پڑھ لیے تیرے ترجمہ دا نہیں پتے نہ ہو بھے ترجمہ دا قرآن نہ ہو بھے تجرہاں پڑھے وہ انگلیاں پر پھیرتا ہے میں نے انجھے لگا جب میں اللہ کو پوچھے آوے جب خیال واپس آیا ہوتا سن میں سوچتا تھا ہوں پھر انہوں نریاں انگلیاں پھیرن نا اللہ سواب لکھواندہ ہے ایک کھول کے یہاں جو بندے بیئی رہن نا سمجھے دا تے آئی گا اللہ فرماندہ ہے میرے خیال ہے ضرور آواز آئے گی کہ انہوں کھول تے وچوں بیگ یہ تھی زیارت کر پہلا تے کپڑے پاک کریں گا پھر اپڑے آپ نو پاک کریں گا پھر وضو کریں گا تے نو صاحب لگ جائے گا ماتی نو بیکھند کی تیاری کریں صدقہ جاما ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسری اپنی اترے تہلے بیعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ آپس میں کبھی جدہ نہیں ہوں گے ہن سنو جی ایک در جدائی ہے کہ تہارت دی جدائی نہیں دوسرا سیارت دی جدائی نہیں تیزری عبادت دی جدائی نہیں انہوں بے کھڑا بھی عبادت ہے علی دہ چہرہ بے کھڑا بھی عبادت مولو یار عبادت ہے اگلی گل جڑی اہم ہے قرآن میرے کڑھوے یا کاری قرآن کڑھوے یا حافظ قرآن کڑھوے اسی این جہے دے نار نہیں جہے اہل بیعت دے نار دنیا در کوئی بندہ ہے جو نہیں جویں نبیہ کیسے یہ جدا نہیں ہوں گے آج تیانل سنو اوصل جدا یہ باری باری دو بندے سنو دیں اوہ ستا جے جدو وہ جاگدہ ہے وہ دو وہ اتھے بیتھا ہے اوہ سنو انہوں ہی سکلین رکھے ہیں پہر ساما رکھے ہیں وہوں اٹھے لیں اوہ سنو دہتے ہو جاگدہ ہے اوہ سنو دہتے ہو جاگدہ ہے سنوات بڑھو ٹکاگدہ ہے کل راتی میں نارو والو میریس پڑھ دا سا تھے بندے جمائیاں نہیں دے سا میں کہے یار تُسی جتوں سستی بھاندے ہو تو پھر دل کر دا چھڑ دی کیونکہ تُسی تھکے ہیں وہ پھر بندے ایک نے بہت مہربان ہے میرے سید نے اوہ ناکھا جی اچھا ایک ایدروں بیماروں ہیں نمی جاگا ہے بہت 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 پتہ ہے اسا جاگ گئے بندے دائیں فیدہ ہوں دا جی دو نارا بجے دا ادھا ترہا نہیں نکل دی ورنہ جی دے کو نارا بجے دے بندے آ کر یا علی یوان دھکی اصل گر لے راتی میں نشاہ صاحب نے پھر فرمایا انہاں کیا پہ سارا دنے تھے مجلس رہی ہے تے بندے تھاک گئے نے تے پھر رات میں انہاں آکے بیٹھے ہیں تھوڑے سکون ہی چھنے پکے شکر لگ گئے پتہ دے لگا نا پہ کیوں نہیں دو دی مہربانی پھر میں مطمئن ہو گیا میں آج تھوڑا پڑھ لینا کل ذرا جلدی شروع کرنا گا وہ تھے خمسہ ایک میں پڑھ لینا میرے عزیز دوستو جی اصل نہ دی وکھریاں وکھریاں نہ ہونوڑی گا لینا کہ اہلِ بیعت تو جدہ قرآن نہیں تے قرآن تو اہلِ بیعت جدہ نہیں جی میں اے دے نارا اہلِ بیعت جڑے نہیں اے جی دنیا دا کوئی بندہ نہیں جو پاہ میں اوہ کاری قرآن ہوئے پاہ میں اوہ حافظ قرآن ہوئے وہ میری ایک لطیف گھر لے میرے دوست سن لنگے نوجوان تا چلے اصل گھر جڑی اہلِ بیعت تا اہلِ بیعت تا اے دے نارا تلکے ایک کسے اور دا ہے نہیں او کی او دا سنگا اے دے وچ لکھیا ہے حلال کیا ہے حلال اے دے وچ لکھیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اہلِ بیعت اے دے نارا انج جڑے نے اے دے حلال نو حرام نہیں ہوندین دے ہائے ہائے اے دے حرام نو حلال نہیں ہوندین دے ان جنو جائز آکھیا ہے انو ناجائز نہیں ہوندین دے جیڑا نیدہ ناجائز آکھیا ہے انو جائز نہیں ہوندین دے اے کتی ذمہ داری ہے اہلِ بیعت دی لے وائی میں قرآن تہا تھا رکھے جڑا نو تاریخ ہے جہ اے ذمہ داری لے جائے نا اے اہلِ بیعت دی بائی با بائی با با بادر وچنا اے دے حلال نو حلال رکھے سبحان اللہ بڑا نتوہ ہے اے دے حرام نو حرام رکھے جس بندے دے سامنے اے دے حلال نو کوئی حرام کر دے دے حرام نو کوئی حلال کر دے اے جڑا چپ کر کے بیندہ رہنا وہ اہلِ بیعت نہیں میں